بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام حمد و صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دا موجزہ مراج دے والدنا تل مختبور شروع کی تیسے آجیب اگلت اللہ علیہ وسلم کوشش کرے سو کہ مراج کے ہی جگہ تو شروع تھیا علماء کرام نے مختلف روایات بیان کی تھی ایک روایت ہے ہی کہ میں اپنے گھر دھامی پہ چھت کھولی ہے ایک روایت ہے کہ میں حتیم دے اندرانی جبرائیل علیہ وسلم تشریف پہنا ہے ایک روایت ہے کہ آپ حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھا رہاں مراجہ سفر شروع تھیا اور ایک روایت ہے اندر کہ آپ شعب ابی طالب دے اندران انہاں تمام روایات کو ملات ابن حجر علیہ رحمت نے ایک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ امہانی دے گھر اگر شعب ابی طالب دے قریب ہاں این وقت آپ نے وجہ این گھر کو فرمایا اور اتفرہ مسجد جہاں حرام دے اندر آئے اور آپ نے حتیم دے اندر آرام کیتا این وقت حضورﷺ نے فرمایا کہ میں قابل بچامی اور حتیم دے اندرانی یہ روایت مل گئی کہ اصفہ دے رہا ابھی بھی امہانی دے گھر کنو ہی شروع تھیا اور دا بعد یہ بارے تاریخ دے بارے علماء کرام نے مختلف اقوال بیان کی تھا کہ اے حجرت کنو ہیک سال پہلے یا حجرت کنو دو سال پہلے حجرت کنو ترائے سال پہلے یہ مختلف روایات ہیں لیکن اتفاق جڑے ہیں اوہے کہ حجرت کنو ہیک سال پہلے نبی پاک علیہ السلام دیوں بار سری بونجہ سال ہیں بنیہ تے نبوہ دا باروں سال ہا نبی پاک علیہ السلام وہ اے میرائے دمور ذات آتی تاگیا مہینہ میں کی اختلاف روایات موجودا ربی اللہ وال ربی اللہ آخر رجب مہ رمضان اتفاق کی جو روایات تے متفقن علیک وہ رجب دا مہینہ ہے اور اندباد نہیویت بھی اختلاف روایات موجود جمع جرات سو مواردی رات ہفتے دی رات مگر زیادہ روایات سو مواردی الرات دی ہیں آرون دے بعد جناب والا تاریخ جندر بھی اختلاف روایات موجود ستاغان ربی اللہ وال ستاوی ربی اللہ وال ستاوی رمضان مبارک ستاوی ربی اللہ آخر ستاوی رجب شریف متفقن علیہ روایت ستاوی رجب نبوہ دا بارمہ سال عمر شریف بونجہ سال اور مہینہ رجب شریف دا تاریخ ستاوی دی رات دو سو موارد دی رات اے متفقن علیہ اور نبی پاک علیہ السلام دا سفر مبارک شروع چاہت تو اللہ رب العالمین نے اے سفر کو دو مقامات بیان فرمایا اتاو پارہ نمبر پندھان دی ابتدائی آیا دے اندر وہ موقتسر الفاظ دے اندر جامعہ دینا اللہ کریم نے اے بیان فرمایا کہ ابتداء کم انتہا تک ہر شاہی دے اندر سمیٹ ترہی مگر یہ دی بھی تفصیل قدر جیلے سورہ ناجم دے اندر بیان فرمائی کہ اتاو واپس سیدھا ذکر اتاو بنیاندہ ذکر کیتا اتاو واپس سیدھا ذکر کیتا جلے بنیاندہ ذکر کیتا فرمایا سبحان اللہ پانک کی اوزاد جن سیر کرائی اپنے بندہ خاص جلے واپس آئے نا تو پھر فرمایا ابن نجم ایدہ ہوا قسم ستار محمدی جیڑے واپس والا ہے بنیان واسطے آپ پہ نہیں گیا اپنی مرضی نہ لیں یہ اللہ دی مرضی نہ لیں یہ تو سبحان اللہ دی پاکی اوزاد انہی وجہ کیا ہے اللہ کریم اللہ سے سبحان کیوں استعمال فرمایا انہیں کہ اللہ کریم دسامن آئے چاندے کہ میری اوزاد ہے کہ میں ہر قسم دیاں کمزوریاں کنوں پاک ہر قسم دی مجبوریاں کنوں پاک ہر قسم دی نکائش کنوں پاک یہ انسان دینا دی تمام عوارض ہیں مجبوریاں کمزوریاں ترکا ہوا یہ ایک عوام چیزہ انسان دن آلوہ بستا ہے اللہ رب العالمین انہیں کہنوں پاک ایسے وقت ہے لوگوں دے دل دے اندر ایک خیال جو پیدا تھی رہا کہ بھی یہ کیمہ تھی سکتے کہ نبی فاتھ علیہ السلام اتنی دیر ونجن ہی سی کتھو تورن مکہ شریف گنوں خوابے بھی چو تورن مسجد اکساویج پھر ستی آسمانہ تے پھر صدرہ تے پھر نبی عرش آسم تے پھر لا مکانہ تے پھر ملقات بھی تھی وے دیدار بھی تھی وے پیغام بھی ملے واپس بھی آمن جنگہ دی سیر بھی کرن نبی تقسیمات بھی کرن انعامات بھی دیکھن مختلف لوگ ہیں قومہ دے عذابات بھی دیکھن اور واپس آمن تا دیر اتنا لگی جیوے کہ جائے ہم دروازہ دیتے گئے تا واپس آئے تا کنڈی گلدی کھڑی بستر دو تو چھتے گئے ان واپس آئے تا بستر دی گرمی ہوں موجود ہیں بھئی چوکی دے لگتی ہے بستر دی گرمی کا تم چینے یعنی وقت اتنا مختصر اور سفر موزہرہ وڑا تو اللہ کریم نے ابتداد اندر ہی فرما لیتا فرما اے نہ دیکھو جو بنجن والا کون ہے بلکہ اے دیکھو جو گھن بنجن والا کون ہے سبحان اللہ انہیں آپ بیان کرنے سبحان اللہ پاک کے عزاد آسرا جہیں سیر کریں جہاں گھنیا کہ کو گھنیا بے عبدی ہی اپنے بندہ خاص اتنا عبد کون مراد کیا ہے عبد کون مراد ہے جسم مار روح جسم مار روح جسم روح اکٹھا آپ سے عبد دوتری اطلاع کرنے ویسے عبد اللہ جڑے وہ ملائکہ دے بھی پوری مخلوق دوتری اللہ دی جتنی مخلوق ہے تمام دوتلہ سے عبد استعمال دی لیکن اتنا خصوصیت دینا نبی پاک علیہ السلام دی عبد دا ذکر فرمایا قرآن میں جیتے اندر بھی آئے آدمی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم دیا ان کے فسرے بے عبادی لیلہ انہیں کون میرے بندیاں کو گھنے مجھو ارائیت اللہ یعنی عبدانی راست اللہ اتنیوے بندے کو جا میرے بندے خاص کو نماز کو روکے نہ ہیں تو عبد عبد نبی پاک علیہ السلام دی ذات کو فرمایا گیا عبد کیوں فرمایا گیا کل مشرف انا شہدو اللہ علیہ الا اللہ شہدو اللہ محمدن عبدہ ہوا رسول یہ اور یہ مقامات عبدالعف کیوں عبدالسل مانا کیا تھی دیں عبد دا مانا تھی دیں نیاز مانت عبد دا مانا نیاز مانت تھی دیں اللہ بے نیاز باقی ساری قیلات ہوں تھی نیاز مانت وہ با میں انسان ہوں ہیں با میں حیوان ہوں ہیں با میں جنات ہوں ہیں با میں فرشتے ہوں ہیں وہ سب ہوتے نیاز و مند ہیں تو ان تمام ہوتے ایک اطلاع تھی دیں ایک ستار سے پارد اندر بھی آیا کہ کریمہ پہلے پارد بھی پیئے بھی مشرقین مکہ نے انہوں نے کیا گیا انہوں نے آکے فرشتے جنے ہیں نا مازاللہ اللہ جنے بیٹھی ہیں اللہ کریم نے جواب دیں 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 رضا فرمایا بھالے عباد و مکرمون اللہ اولاد کونو پاکے اے اللہ دے عبد مکرم ہیں یعنی اے نیاز و مند ہیں اللہ انہ کو مقام عطا فرمایا لیکن ہن میں دے بندے اچھا انہوں نے اطلاع کیا ہے اہم نکتے دکھا لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ دے چلے آپ دنیا دے موجزات کیا ہیں مردیاں کو زندہ کرنا پکھی بناتے اڑا چھوڑنا غیب دیاں خبرانے میں گھر گسنا کہ گھر کیا رکھا ہے کیا کماتے کھادا کے آئے گا دوسرا وہ ہر سے اجاز جنب اللہ ملہا کون ہی بیمار آنے ہاتھ اللہ میں شفا جلیہ آسمانہ دے چلے گئے لوگوں نے کیا گیا عیسائی جاتے اڑ گئے دماغ کم نہ کی تا انہوں نے کہا کہ اے ماذا اللہ اے ات پہلی تجال جو اہی خدا اے آپ الہ ہے بس اے آپ وہ کر سکتے لوگوں نہ کرنے ہی دا پہلی میں اللہ دا پتر ماظر میں اور ہی گروہ جدا عیسائینا دا تری جنمبر دے انہا کا یہ اللہ دا مقرب پہغمبر ہے تو عیسائینا دے ترہی سے بند اچھا نبی پاک علیہ السلام و السلام دی ذات اے اکدس تا سفر جدا ہے عیسی علیہ السلام دا سفر کتن چوتھے آسمان تا انہا گوتا انہا تے منن والا نے اے محبت دا دار کیتا نبی پاک علیہ السلام تے اس مقام تے پہنچے نتا جنب عیسی علیہ السلام دا خوابی نہ پہنچے تی صدرہ دے پار اور در عرش آزم دے بھی پار مقام قرب دے اندر تے آتے اعلان بھی کرنے تھا رہت ربی فی آسان سورت ہوگو میں اب رب کو بڑی سونی سورت ہم کلام بھی تھی ہاں ہاں انہاں بھی قریب بھی میں بیٹھا یہ کتنا ہوسی ہوتا ہوں یہ تو قرآن تا سیندہ پہنے ابھی کتنا کربہ کتنے باوجود اللہ نے اس وقت شروع فرمایا کہیں دماغ دماغ خراب تھی وے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن میرے نال بھی لہمان پہنے نا اے تضائجی دسال چھوڑا جو اے میرے کو جیلے آندھا پہ آتا اب دہا میرا نیاز مند جس وقت اس مقام پہ پہنچے فاوحا الہ عبد ہی تو اللہ علیہ استعمال فرمایا کہ جلے میرے کو قریب پہنچ گئے میں گفتگو کی دیئے پھر بھی میں الہمی اے میرا عبد ہا یعنی میں بے نیاز آمی اے نیاز مند ہا تو لفظ عبد استعمال فرماتے اللہ نے اے لوگاں دا عقیدہ صحیح فرما دیتا ایمان دی فاظت فرمائی تاکہ لوگ گمراہ نہ تھی ونہین جیب نبی پاک علیہ السلام دے یہ شفر کو دیکھتے پھر فرمایا کہ لیلن رات تھوڑے جائشتے دے اندر مختصر اندر اتنا ہی سوال پیدا تھی دہا کہ پھر یہ ٹھیک ہی میں سکتا ہے کہ تھوڑے جائشتے ہی سوئے والی رات بنجنوی سے رات نہیں نہیں کہ رات پھر اندر پھر حکمت ہی ہے اور اندر جوابات ہی ہے مختصر مختصر لفت دے اندر جناب اللہ یہ واقعہ کو بیان کر لیتا گیا علماء اکرام نے اندر سمجھاؤں وقت مختلف مثالہ بھی بیان کی تھی اور بعض چاہاں بزرگاں نے پھر کیا کی تھی انہوں نے قرام مادہ بھی اظہار تھے اندر نالوی مسئلہ میراج لوگ اندر ذہن بلحالی تک ہے کہ میراج حق ہے یہ تھوڑے دیں وقت جب یہ تھی سکتا ہے اللہ جو فرمائے تھی سکتا ہے تو اندر علماء اکرام یہ کہ حضرت جنید بغدادی علیہ غمت دماء کیا بیان فرما ہے بیان فرما ہے حضرت عبدالعود ہ Beng Тамیرحمت اللہ علیہ یہ روح کی تھی واقعات بیانت ہیں لونکہ روح معقعات بغداد دی اندر جنید صعیم بغداد دی اندر حضرت عبدالعود جنید صعیم بغداد دی اندر دریا دژد جلہ وی بغداد دی اندر ہیک آج بھی جناب بزارے چون مچھی گی دیئے اور مچھی جب تازی ہوں پکڑنا والے پکڑی وہ جب زندہ آئی بعض اوقات پکڑے گا زندہ دیر بعد میں تے ہوں دیروں نکل دیئے وہ بہت جو کر دیئے گنر والے گھنگی دیئے گھنگی دیئے گھر والی کو آکے سی گھر جلدی گھر تیار گر بنا میں دریات جلدی جلدی غسل کی تیاما جمعہ پڑھنے سے حضرت عبدالقادر جلانی سیندے پیچھو جمعہ دا کرنا تو جلدی کر وال میں روٹی کھاوا تے جاتی بنا چلو دو میں تیاری کریں دی بھی ہم یہ باہر نکلے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یہ باقیہ بیان فرمین دی میرات بیان فرمین دی اور آپ دی آواز اتنا کرامت بلند چین دیا قریب آلا سن دا دور آلا سن دا تو انہیں ہزارہ تیداد جو میں آواز پہنچے دی انہیں بندہ مسجد دروازے تو گزردہ پہ آواز کرنے پہنچی اجیب آتا اللہ علیہ السلام اتنی دیر گراج کارتے واپس والا ہے انہوں نے کہا کیونی تھی چلدے اقلت نہیں آنی اتنی دیر اتنی دیر اتنی دیر تھی واپس یہ آمین جن اقلت جال نہیں آنی یہ سچیں گا بیندے میرے جنا غصر واتے دریابے چونے وہ تا مانے باہر سرکتے سی وہ جگہیں کہنی وہ علاقہ ہی کہنی کہ وہ کیفی آتی کہنی کپڑے گئے بند یہاں تا مرد دی شکل آئی وہ نکل دے دا عورت دی شکل جنگل بھی آبان کوئی عبادی بھی نال کہنی انہوں کہتے سی اتفاق ایک آدمی گھوڑے دوتے آنگا بھائی انہوں تا عورت بھی بڑی حسین ہے تی کہ بغیر کپڑوں دے مجھ چاہتا دیتی پردہ کرایا کیا ہوں میں آپ حیرانہ پتہ نہیں کیا تھی چلو میرے نال کر ہم نال کی دا دھار گھنگے وہ مانگ گئے جناب والا بیرادری کو اس تغیرم کٹے ماں کہتے ہیں ایک عورت مل گئی یہ شادی کہنے تھے یہ ہی یہ عربانی کی تھی ہے گھر بیٹھے نہیں دیتی انہوں نے شادی دے چلی نکال تھی گیا اولاد کیون پہ گئی اٹھارہ سال گزر گئے ست یا اٹھ مال تھی گئے اٹھارہ سال در سے دے بعد والا وہاں خاتون اپنے سہلیاں دینا آج بھی جنوں دریاد ہوتے سیر کر رہاں دریاد سیر کریں جو ہے خیال آگیا چاہاں غسل کر گئے نو دریاد جو پیٹھی کن بھی ماریش نکلے بہر کیفیت بہی گئی نہیں ہے تو عورت ہن نکلے دو مردیں اوہو بغدادے اوہا جگہیں اوہے کپڑے تھا اوہے رکھے ہیں وقت جو اوہے کھڑے ہیں انہیں جلدی کپڑے پاتے آگے جلے گھار پہنچا گھار والی لٹا تھا اوہ جان جانا مچھیوں میں پھڑک دی بھئی ہے وہ پونی ہاتھیں چاہیتے تسکا کھتے نہیں بیٹھئے آج بھکتے آلی یہ کیا آج روٹینی پہ گئی واقع مچھیے جاؤں ہیں پونی ہاتھیں کھڑی ہوئے ہونے گئے پیا واپس ہی والنا اتنے دیرے نکی میں کر سکتی آنی وہاں کہا یہ کیا وہاں کہا میں تو اتھا گئے گیا میں کوئی آٹھوال جمعہ نے بڑھ لیا اٹھارہ سال اٹھارہ ہے میں تھا تو اتنوں آدھے ایک افیاد کی میں وہاں کہا یہاں پہ یہ یہ میں سامنے ہے یہ کہ ہونے تھے گئے تو واپس ہی آگے تو ہوں جناب ہوں سندھا سندھا بزدہ مسجد پہنچے جیلے مسجد اندر حاضر تھی حضرت عبدالقاد جلانی سے ہی خطاب میں فرمے لے گئے تھے جمعہ نے اعتماد تھی آپ یہاں آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے میراج جیگہ تصدیق کرنیوں میں تا این بندے کو انکر این بندے کو انکر تصدیق کرو اے تا کڑسے جو گا آپ نے کیا ہے نال گیا آپ فرمایا نال گیا بھی اتنی مختصر وقت سے میراج کر سکتے تو اللہ کریم نے یہ واقعی کو بیان قرآن دے اندر لے بیان ادھا فرمایا اللہ علیہ رات دے تھوڑے دیں اسے دے اندر تو قدرت الہی بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دا موجزہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دے عزمت بھی ہے انشاءاللہ گودے چلزبے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ السلام جملہ صفات جملہ موجزات جملہ مقامات دوتے امام توفیق اتا فرماوے سونا توفہ نماز والا اللہ ہی ہمیشہ ساتھ نصیب فرما اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بالک صلی اللہ وردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام دے سالی حاضری قبول فرما نماز و سیدہ قبول فرما ہمیشہ نماز توفیق اتا فرما سالے بچہ کو نمازی بنا سالے جوانہ کو نمازی بنا سالے بزرگہ کو نمازی بنا سالے اہل خانہ کو نمازی بنا اہل محلہ کو نمازی بنا اللہ پانچ وقت ہمہ مسلمان کو اپنے بارگا دی مقبول حال مصیب فرما اے اللہ اپنے پیارے محبوب سالے محفل قبول فرما نبی پاک علیہ السلام دی محبت عدود عشق عطا فرما سالے بخشے فرما سالے والدین دی بخشے فرما اللہ ربنا تقبل منا انکا تشمیر علیم و تبع علینا انکا تتویر الرحیم بہت سید الانبیاء بالمسلین و صلی اللہ والا حبیب محمد